ایک صحابی سرکار سے راستے میں ملے میرے آکھ علیہ السلام کا رنگ تھوڑا سا کمزوری کی وجہ سے سفید ہو گیا طبیعت کے اندر ناکاہت اور زوف تھا تو اس نے پوچھا حضور آج آپ کے چہرے انور کا رنگ کیوں بدلا ہے تو فرمایا میرے غلام کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا اس وجہ سے مجھے کمزوری بھی لگ رہی ہے اور مجھے نکاہت بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن قربان جاؤں دو جہاں ملک میں اور جو کی روٹی غزا بولیے سبحان اللہ بولیے بولیے انچی بولیے سبحان اللہ دو جہاں ملک میں اور جو کی روٹی غزا اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سالام اس شکم کی کہ سبر پہ لاکھوں سالام کہ دو جہاں ملک میں ہیں اور کیفیت یہ ہے انداز یہ ہے کہ کئی دن سے کھانا ہی نہیں کھایا صحابی رسول تڑپ اٹھے ہو میرا دل برماہی ہو اور بھوکا ہو ہائے ہائے حضور ہوں اور بھوک ہو میں سارا جہانہ لاکے آگے ڈال دوں رکھ دوں گھر دوڑے گھر دیکھا گھر کے اندر بھی کچھ نہیں تھا اپنا گھر کھالی بزار میں دوڑے یہ عہودیوں کا ایک باغ تھا وہاں گئے اور وہ کہا بندہ مزدور چاہیے بندہ ملازم چاہیے کہ جو مزدوری کرے اس کو مزدوری دے دوگے انہوں نے کہا جی ہاں مزدوری پہ بندہ چاہیے تو فرمانے لگے میں مزدور ہوں مجھ سے مزدوری کرا لو میں مزدوری کرنے آیا ہوں انہوں نے کہا ہمارے درختوں کو کٹو یہ فلان کام کرو یہ فلان کام کرو وہ جلدی سے بڑی تیزی کے ساتھ بڑی سپیڑ کے ساتھ کام کرتے گئے جلدی جلدی کام ختم کیا تو اس نے جولی بھر کے کھجوریں دے دی جولی بھر کے کھجوریں دی دوڑے دوڑے آئے اور سرکار کے سامنے رکھ دی سرکار کے سامنے رکھ دی حضور آپ کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی ہے ہواں غلام میں عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آ جائے ہواں غلام میں عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آ جائے اجڑ چار دی پھیراں میں بدوں دے اجڑ چار دی پھیراں میں بدوں دے میرا گولیاں بچ شمار آ جائے چمہ پیر مدینے دے کتیاں دے میرے عشق تے ہور نکھار آ جائے سردار میں ایسے لئی لمع تر لے کملی والے نو میرے تے پیار آ جائے ہواں غلام میں عربیاں دی نوکری کی سرکار کی بھوک کے بدلے اور اتنی دیر تک بیٹھا نہیں وہ بندہ جب تک وہ خجونیں لا کے سرکار کے دربار میں پیش نہیں کر دی ہیں موسیقی